موسیقی موسیقی نمشکار اسلام علیکم آدھا میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائیو ائیے رجل ڈالتے ہیں آج کی خات خواب پر دوستو وسلم ویرار مہارگر پالک کا شتر میں ہے ہم سبھی جو تہوار مناتے ہیں اس سے ایک بڑا عصو اور بھی ہر سال منایا جاتا ہے اور وہ اُصف ہے وسلم ویرار مہارگر پالک کا میرہ تھن اس نے چودہ سال سے وسلم ویرار مہارگر پالک کا میرہ تھن کا آویجن آتار ہو رہا ہے دوہزار دس سے دوہزار انیس تک لگاتار آویجن ہوا اس کے بعد بیس اور اکیس میں کوویڈ کے وجہ سے میرہ تھن کا آویجن پسپونٹ کیا گیا نہیں کیا گیا دوہزار بائیس تیس میں پھر آویجن دوبارہ شروع ہوا اور اب دوہزار چوئیس کی میرہ تھن کا آدھیکالک اعلان ہو چکا ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ آٹھ دسمبر کو وسلم ویرار مہارگر پالک کا میرہ تھن کا باروہ سنسکرن ہونا ہے اور ہر سال کی طرح فول میرہ تھن بے آلیس کلویٹر کے ساتھ کئین الگ 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 وہاں پرتیو گیتہ ہونے والی ہے اس پورے کارے کام کو لے کر آج وسلم ویرار مہارگر پالک کا مکھیالے میں ایک پریس کونفرنس ہٹھی گئی تھی جس پریس کونفرنس میں مہارگر پالک کا آیوت اور میرہ تھن کی سمنویں سمیتی ہے اس نے پترکاروں سے جانکری ساجہ کی پترکاروں کے سوال کے جواب دیے اور میرہ تھن کو لے کر روٹ کیسا رہے گا کیا کچھ رہے گا سبھی چیز وہاں بتائے گی آپ کو بتا دے کی مہارگر پالک کا میرہ تھن میں کافی لمبی باتچیت ہوئی وہ ہر چیز یہاں ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے لیکن سارانش میں کہوں تو کچھ ایسی چیزیں جو ہے وسلم ویرار انترگت ہوتی ہے اس کو لے کر آواز اٹھی خاص کر وسلم ویرار مہارگر پالی کا میرہ تھن وسلم ویرار کا اور پالگر جلے کا بڑا آئیو جانے جس کا announcement اور جس کی جانکری پہلے یہاں کے اسثانک لوگوں کو دینی چاہیے اسثانک پترکاروں میں پہلی پریس کونفرنس ہونی چاہیے لیکن مہارگر پالی کا شروع سے پہلی پریس کونفرنس مومبئی میں کرتی آئی ہے جس کو لے کر پچھلے ورشوں میں یہاں کے پترکاروں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو مہارگر پالی کا کا روائیہ ہے وہ گھر تھے کیونکہ اسثانک پترکار کو یا اسثانک لوگوں کو کسی چیز کی جانکاریں نہیں ہیں اور آپ وہاں پریس کونفرنس لیتے ہو تو پہلی پریس کونفرنس یہاں ہونی چاہیے مومبئی میں ہو اس سے کسی کو آپتی نہیں ہے لیکن پہلی پریس کونفرنس یہاں ہونی چاہیے تو پچھلے سالوں میں اس طرح ہوتا تھا جب مہارگر پالی کا کے پترکاروں نے یہ سوال اٹھایا تھا تب پچھلے دو سالوں سے پہلی پریس کونفرنس یہاں ورشوں میں ہونے لگی لیکن اس بار پھر مہارگر پالی کا نے پہلی پریس کونفرنس مومبئی میں لی جس کے بارے میں مہارگر پالی کا کو سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد آچار سہیتہ لاغ ہونے والی اور چناؤ کے مدنظر کاریکرم کا اعلان کرنا تھا اس کے لئے پہلی پریس کونفرنس وہاں کی گئی لیکن ساتھ ہی ساتھ مہارگر پالی کا نے پہلی پریس کونفرنس وہاں کی اس تاریخ اور آج کو گنا جائے تو قریب پندرہ دن کا اس میں گیپ ہے تو کہیں نہ کہیں مہارگر پالی کا کا یہ جو کہنا ہے کہ ہم نے صرف چناؤ کی وجہ سے وہاں تاریخ کا اعلان کیا تو مہارگر پالی کا وصنی ویرار میں بھی پہلے پریس کونفرنس کر کے اعلان کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں خیر اس کے علاوہ بھی کہیں مددوں پر بات ہوئی خاص کر شیطری کے اندر جس طرح سے سڑکو کا اور نرمان ہے اس میں میرا تھن روٹ کو چھوڑ کر باقی روٹ پر کام پورے سمائے پر نہیں ہوتے لیکن میرا تھن روٹ پر کافی چھوڑو چھوڑو سے کام ہوتا ہے اس کا آواز اٹھے ہی گئی اور ایک وشش مددہ استھانک پترکاروں کو مہانگر پالی کا یہاں درکنار کرتی ہے اور ان کو اتنا بڑا ایونٹ ہے جس کا کی کروڑوں میں جس کا بجٹ ہے چار سے پانچ کروڑ کا بجٹ ہے اس میں ایک چھوٹا سا بجھاپن تک نہیں دیتی ہے اس کو لے کر بھی پترکاروں نے یہاں سوال اٹھائے تو یہ پوری پریس کونفرنس کے بعد کیا کچھ کہاں آیوکت نے وہ سنے گیا آپ ویڈیو میں آگے اس پریس کونفرنس کے بارے میں اور کہیں نہ کہیں استھانک پترکاروں کو جو مہان سمان نہیں ملنا ہے وہ ملنا چاہیے ایسا ہمیں بھی کہنا ہے اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور اٹھائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے خبر پسند آئے تو لائک کیجئے چیلن کو سبسکرائب کیجئے جوئن بٹن دبا کر ہمیں آرتھی بروپ سے مدد کیجئے ویڈیو میں آگے سنیں کیا کچھ کہنا ہے پریس کونفرنس میں مہانگر پالی کا آج کیلئے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار جائے ہن جائے ماراش دنیواد مہانگر پالی کا اور مہانگر پالی کا جائنٹ لی جو مہم پالی کا مہانگر پالی کا مہانگر پالی کا شیطرے میں ہوتی ہے اس کے آلاوہ دس کلومیٹر اور پانچ کلومیٹر کی بھی ماراثانز پردام میں آوید کی ہے اس کے علاوہ جو اول ڈیس پرسنس ہے ان کے لئے بھی ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور بیٹل رن جو کچھ سال پہلے بند ہوا تھا بیٹل رن بھی اس سال ہم شروع کر رہے ہیں اس بیٹل رن میں بھی اس ٹیم میں چار پارٹیسیپنٹ ہونے چاہیے اس میں ایک پارٹیسیپنٹ جو لیڈی رہے گی اور پچیس سال سے کم عمر کی ہونی چاہیے اور جو دو اور باقی بچے دو ہے پچیس سال سے زیادہ زیادہ ایج کی مہلہ ہونی چاہیے اس ہم نے پراؤزان رکھا ہے اس پارٹھان میں ٹکٹی فور لیس کا اچھی بڑے پیمانے پر بکشیس کا نیو جن ہم نے کیا ہے سبھی اس پیدا کے لئے ہم ہم نے الگ الگ بکشیس الکترم کا آیوجن کیا 42 کلومیٹرز کے لئے قریباً 20 لاکھ 35 جار 21 کلومیٹر کے لئے 17 لاکھ پچیس جار پیٹل رن کے لئے 3 لاکھ کا ایسے ڈھکموں کا ہم نے اس پردہ میں آیوجن بھاگ لینے والے اور جو بھیجیتہ رہیں گے ان کے لئے بکشیس کا بھی سار برینڈ امیسٹر کون ہوگا اس پردہ کے لئے برینڈ امیسٹر کا چنوہ ہم کر رہے ہیں ابھی جو ابھی اولمپکس پردہ ابھی اپنے کمپلیٹ ہوئی ہے وہاں پہ جو پدک ویجیتہ ہے جو مہارس سے آتے ہیں اور جو برینڈ اولمپکس پردہ بھی ابھی ہوئی ہے وہاں پہ بھی مہارس پہ کچھ برینڈ اولمپکس پردہ جو ہے انہوں نے اچھی طرح سے اپنا یش بولتے ہیں وہ سمپذن کیا ہوا ہے ان میں سے ہم کسی ایک کو یہاں کا برینڈ امیسٹر بنانا چاہتے ہیں ہماری ٹیم جو ہے ہماری ایوینڈ کے جو پارٹنرس ہے وہ سب اس کے لئے ان کے ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں ہمارے چینل سیف نیوز لائے اوپر اپنے ویاپار اور سیوہ سے سمدھت ویجیابن پرسارن ہے تو دیے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں